جو باپ سے اگیاد تھا اسی کو اس نے ہمارے لئے باپ خیرہ دیا اور ہمیں مشواس کرتے ہیں پچھتے کچھ دنوں سے جب سے آدمی جاگردی سبحہ چروہ ہوئی ہے پرمیشن اپنے بچند کے دوارہ آپ سے نیمت باتیں کر رہے ہیں پرمیشن کے پریم کے دوارہ اس کے بچند کے دوارہ وہاں جو کر رہا ہے یہشم اسی کے دوارہ اس کے دوارہ پرمیشن آپ سے باتیں کر رہے ہیں اور آج ایک اور طریقے سے پرمیشن میں مجھے اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کون ہے آپ کا پڑوسی کون ہے آپ کیسے بتائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں پرمیشن میں آپ کو کیا بچانگی ہے سترہ پت میں لکھا ہے اب جو کوئی مسیحیشن میں ہے وہ نئی سرسٹی ہے اب جو کوئی مسیحیشن میں ہے وہ نئی سرسٹی ہے in christ we are new creation مسیح میں ہم جو ہے نئی سرسٹی ہے نئی سرسٹی ہے ٹھیک ہے لیکن تین چیزیں جو ہیں اس خند سے اس inverses سے جو ہم نے پڑھی ہے سولہ پس چلے کے اکیس پتر تین چیزیں جو ہیں پرمیشن آج اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں اور اس نئی بہچان کے سندر میں کہ اب جو کوئی مسیحیشن میں ہے وہ ارے سنائی جی دیرا اب جو کوئی مسیحیشن میں ہے وہ پرانی سرسٹی کی جیسے ہوا جا رہے ہیں آپ لوگوں کی اب جو کوئی مسیحیشن میں ہے وہ نئی سرسٹی ہے اس طریقے سے بھولنا چاہیے تو یہ ہماری نئی پہچان پرمیشن مسیحیشن کی طور پرمیشن نے آپ کو بجھے دیئے تین چیزیں جو ہیں سنشیب میں ہم دیکھنا کا پریاز کریں گے کہ کیسے اس نئی سرسٹی سے کیا کیا چیزیں جوڑی بھی ہیں پہلی چیز پہلی چیز اگر آپ جاننے کی کوش کریں کہ ہمیں کیسے بتا کہ میں یا کوئی میکتی نئی سرسٹی ہے ہمیں کیسے بتا کسی کے بارے میں یا اپنے سویم کے بارے میں کہ میں یا کوئی میکتی نئی سرسٹی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بدلے جیون کے دوارہ یا ہمارے درسٹی کون کے دوارہ بدلے جیون کے دوارہ درسٹی کون کے دوارہ ہمارے درسٹی کون کیا کیسے ہم دیکھتے ہیں بتی وشیش کو یا اپنے آپ کو اس کے دوارہ ہم پہچان سکتے ہیں کہ نئی سرسٹی جو ہے وہ کیا ہے تین چیزیں جو ہیں اس میں سے ہم دیکھیں گے How we see پہلی چیز جو ہے کی کیسے ہم جانے کوئی بتی میں یا میرا پڑوسی میرے پریوان میرے پتنی میرا پتی نئی سرسٹی ہے کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے نئی سرسٹی تو کیسے ہم جانے کی کوئی ویٹی یا میں سوائم نئی سرسٹ ہوں اس کو ہم دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں پہلی چیز سولہ پت کے اندر لکھا ہے سولہ پت میں لکھا ہے اتہ ہے اب سے ہم کسی کو شریر کے انوصار نہ سمجھیں گے یا بھی ہم نے مسیح کو بھی شریر کے انوصار جانا تھا تو ابھی اب سے اس کو ایسا نہیں جانے گے کیسے ہمیں پتا کہ میں نئی سرسٹ ہوں یا کوئی نئی سرسٹی ہے دوسرے کو جاننے کے لیے کہ کیسے میرا پڑوسی نئی سرسٹی ہے یا کی نہیں وہ اس پہ نربھر کرتا کہ آپ مکتی ویشیس کو کس پرکار سے دیکھتے ہیں آپ اتنے فیلو بیلیور کو اپنے سنگی ویشواسی مکتی کو جو کلیسہ کے بھاگے آپ کے پریوان کا حصہ ہے اس کو کیسے دیکھیں گے پریوان پولوس یہاں میں سولہ پت میں کہہ رہا اب سے ہم کیا کہہ رہا آگے لکھا ہے اب سے ہم نہیں سولہ پت میں اس لئے اب سے ہم کسی منوشے کو شریف کے انوصار نہ سمجھیں گے یا دب ہی ہم نے مسیح کو بھی شریف کے انوصار بس بس بیسکلی یہ سنسار کے باہر لوگ والوں کے لیے نہیں لکھ رہا یہ کلیسہ کو لکھا ہے پریوان پولوس نہیں کلیسہ تھی ان کو لکھا ہے تو اس کا مطلب کلیسہ کے اندر کی بات کر رہا ہے چرچ کے اندر کی بات کر رہا ہے وشواسی کی منڈ کی بات کر رہا ہے کہ اب سے ہم کسی کو شریف کے انوصار نہیں سمجھیں گے نہ دیکھیں گے یاد رکھیں ہمارا درشتی کونڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کس طریقے سمجھتے ہیں ہمارا جو درشتی کونڈ بہت پیشے سے کیسے آپ اپنے سنگی بشواسی کو دیکھتے ہیں پریوان پولوس کہہ رہا ہے آتا ہے اب سے اس کا مطلب ہم پہلے جو ہے دوسروں کو کیسے دیکھتے تھے شریر اور سنسار کی درشتی کونڈ سے شریر کے اندر ساتھ دیکھتے تھے کہ یہ بیکتی جو ہے شریر روپ سے کیسا نظر آ رہا ہے یا باہری طور سے کیسا نظر آ رہا ہے چاہے بہت امیر نظر آتا ہے بہت گریم نظر آتا ہے یا بہت بڑا نکھا نظر آتا ہے بہت دھرگی نظر آتا ہے بہاری روپ سے ہم کسی کو دیکھ کے ایک پکچر بنا لیتے ہیں اپنے اندر اور ہم اس کو ویسی دیکھتے ہیں لیکن پریوان پولوس کہہ رہا ہے کہ نئی سرشتی کو جاننے کا طریقہ ہے کہ ہم شاریری درشتی سے نہ دیکھیں کیونکہ پرمیچ اور آپ کو آپ کی شاریری کا بستہ یا آپ کیسے دیکھتے ہیں کیسے بولتے ہیں کیسے چلتے ہیں آپ کی پریس بھومی کیا ہے کیسے پریوان سے کتنے سکشیت ہیں کتنے دھنی ہیں کتنے گریب ہیں اس سے یہ دیکھتا ہے پرمیشور پرمیشور آپ کو جب آپ کلیسیہ کے اندر آگے تو آپ کو آپ کی باہری روپ سے نہیں دیکھتا جیسے سنسان دیکھتا ہے اور پریوان پولوس کہہ رہا ہے آپ اسے نہیں دیکھیں گے اس کا مطلب اس سے پہلے ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کلیسیہ کے اندر کہ وہ کیسا ہے بھائی یہ تو بہت اچھا دیکھتا ہے یہ بہت اچھا بھولتا ہے اس کا اونچہ ستھان ہے نہیں پریوان پولوس کہہ رہا ہے کہ کیسے ہم جانے کسی ویکتی کو کہ وہ نئی سرٹی ہے اس کا طریقہ میں تو یہ ہے کہ آپ شاریخ دشٹی کوڑ سے باہری روپ سے ویکتی کا آخران مت کریے ویکتی بیشیس تو مندق کی وہ کیسے نظر آتا ہے وہ کہہ رہا ہے اب سے ہمیں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ مسیح کو بھی ابھی تک ہم شرحی روپ سے دیکھتے تھے کیونکہ پریوان پولوس نے گرہا اس کو پریوان پولوس کی درسٹی میں مسیح یشیو کروس کو جو ٹانگا گیا تھا وہ ایک بڑا ہی اپرادی تھا پولوس جو ہے یشیو مسیح کو بھی ایک دھنگور بڑا اپرادی کے روپ میں دیکھتا تھا اس لئے اسے کروس کی مرتبی نہیں ہے کیونکہ رومنس اپراد جنگ اندر پولوس کی جو سزا تھی وہ سب سے جو خطرنات اپرادی ہوتا تھا اس کو دی جاتے تھے اور پریوان پولوس جو ہے یشیو مسیح کو بیسی دیکھتے تھے اس لئے جو ہے جو دوئی یشیو مسیح پہ بشواس کرتا تھا ان کو مارتے تھے ستاتے تھے جیل بڑھاتے تھے کیونکہ اس کی درسٹی کوڑ یہ تھا کہ یشیو مسیح جو ہے وہ اپرادی تھا ہے اس لئے وہ پولوس پہ ٹانگا گیا مارا گیا وہ صحیح تھا باہری طور سے جب جب استفلوس جب استفلوس کو پتھروا کر کے مارا جاتا پولوس وہاں بیٹھا تھا اور وہ اس بات سے آگ رہی تھا کہ اس وقت کو پتھروا کر کے مار دینا ہی چاہیے باہری طور سے رید پولوس کہہ رہا ہے مسیح کو بھی ہم نے ایسی جانا تھا یہ کمزور ہے لاچار ہے جو کروس پہ لٹکے ہوئے داپو ایک نے کہا اگر تُو اتنا ہی بڑا ہے پہلے اپنے ہاں کو بچا پہلے ہاں بچا کیونکہ تُو تو خود ہیلپلیس ہے ہیترو کھلیسیہ کے اندر ہم اپنے فیلو بلیور کو اپنے سنگی بشواسی کو درستی کون سے دیکھتے ہیں اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ کوئی نئی سرسٹی ہے پرانے درستی کون سے نئی سرسٹی کو دیکھیں گے تو نئی سرسٹی نہیں پرانی سرسٹی نظر آئی گی جیسی تھی اس لئے پریت پورس کہنا چاہا رہے ہیں پہلے چیز کہ اب سے ہم کسی کو شارعرک روپ سے باہری روپ سے جو ہے نہیں سمجھیں گے وہ کیسا دیکھتا ہے کیسا بولتا ہے کیا آپ کی پرس بھومی ہے کتنا بڑا دھرمی ہے کتنا چوب جاتا باتوں میں جیسے پرمیشن ایک ویٹی کو دیکھتا ہے ویسی تھی تو کیسے ہم جانے پہلے چیز کہ کوئی نئی سرسٹی ہے اس کے لئے پہلے چیز ہم دوسروں کو کیسے دیکھتے ہیں اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے دیکھتا ہوں سترہ پر میں کیا دکھا دیکھیں اس لئے یدی کوئی مسیح یشو میں ہیں تو ویٹی پرانے بات دی بید کے دیکھو سب نہیں ہو گئی ہے دوسری چیز ضروری مطر یہ ہے اسی پہلے بندو کے اندر کہ میں سویم کو کیسے دیکھتا ہوں کیا میں سویم کو دیکھتا ہوں لاچار ادھرمی کچھلا وقت کیونکہ یشو مسیح یا پر میں آپ کو کیسے دیکھتا ہے اس درشتی کون سے آپ کو سویم کو دیکھنے کے ضرورت ہے اور یہاں پہ بائیول بتاری آپ جو کوئی مسیح یشو میں ہے وہ نئی سرشتی ہے پرانی باتیں بید وید کو سبنایا ہے جس وقت ایک ویٹی یشو مسیح پہ وشواز کرتا ہے پر میں اس کو نئی سرشتی کی روپ میں دیکھتا ہے برینڈ نیو یاد ہے کہ پر میں شو ڈینٹنگ پینٹنگ 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 پر میں شو نئی کرتے ہیں بلکل فریش برینڈ نیو جس وقت آپ نے یشو مسیح کو اپنا جیون دیا ادھار کرتا کی روپ میں سویکار طرح پر میں شو آپ کو نئی سرشتی دیکھتا ہے پرانے باتیں بیلتے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے آپ کا پڑوسی آپ کے لوگ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں سنچار آپ کو کیسے دیکھتا ہے لیکن فرمیش آپ کو کیسے دیکھتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس لئے آپ اپنے آپ کو بھی فرمیش کی درشتی کون سے دیکھئیے فرمیش کہتا ہے آپ جو مسیح یشو میں ہے وہ نئی سرسٹی پرانے باتیں بیلتے ہیں دیکھو سبنا ہے کیا کیا بیلت کیا پرانا ہم جنم سے پاپی تھے اور ہمارے سر پہ جو ہے فاک کا مردل کا پرمیش کے دیا کا جو ہے بوجھ تھا لیکن جب آپ نے یہ مسیح پہ وشواس کرا تو پرمیش نے آپ کو نئی پہچان دی آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں نئی سرسٹی نئی سرسٹی کے روپے یہ بہت ضروری ہے مطروں کہ ہم پرمیش کی درشتی کو اپنے آپ کو اور سمی وشواسی کو دیکھیں دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے دوسری چیز جو ہے دوسری چیز جو ہے وہ دوسری جو مکھے چیز ہے وہ یہ ہے کیسے ہمیں پتہ یا کیسے ایک وقتی نئی سرسٹی بنتا ہے کیسے ایک وقتی ایک انسان نئی سرسٹی کا روپ دھارن کرتا یا یہ نئی پہچان برات کرتا ہم نئی سرسٹی کیسے بنتے ہیں کس طریقے سے کیا طریقہ ہے دیکھ اٹھارہ پت انیس اور اٹھارہ پت کا دی پارٹ میں ایک شروع میں لکھا ہے یہ سب باتیں پرمیشی کی اور سے ہیں جس نے مسی کے دوارہ اپنے ساتھ سنسار کا میر کر لیا انیس اور اٹھارہ پرمیشی نے مسی میں ہو کر اپنے ساتھ سنسار کا میر ملاب کر لیا اور ان کے افرادوں کو دوش ان پر نہیں لگایا اور اس نے میر ملاب کا بچہ ہمیں سوم دی اکیس وقت جو پاپ سے اگیات اسی کو اس نے حوال دی پاپ ڈھڑا دیا کہ ہم اس میں ہو کر پرمیشی کی دھر بن جائے کیسے ایک وقتی نئی سسٹی بن سکتا ہے وہ سکتا آج اس ہال کے اندر بہت سارے لوگ ابھی تک قرآنی سسٹی ہو جس کا روپ بگڑا تھا جو پرمیشی کا دشمت تھا جو پرمیشی سے الگ تھا بائبل بتاتے رومی تینا دی تیس پت اندر سب نے پاپ کر پرمیشی کی مہیمہ سے رہیت سب نے پاپ کر پرمیشی کی مہیمہ سے دور ہے پرمیشی سے بیبھاجیت ہے بگھنڈیت ہے دور ہے سپریٹ ہے یہ پرانی سوشتی پر نئی سوشتی کیسے ایک وقتی ہو سکتا ہے کیسے ایک وقتی نئی سوشتی برسکتا ہے پہنی چیز سوشتی سوشتی کا شب آئے ہاں پہ در کریشن انگلی سوشتی کریشن تو یا دیکھئے کرییٹر جو ہے جو سوشتی کرتا وہ ایک ہی ہے دو نہیں کون ہے وہ پرمیشو سویم پرمیشو جو ہے وہ سوشتی کرتا ہے اور کریشن کا کام اسی کا وائی کر سکتا جیسے آرم میں پہلا برس پڑھتے لکھا فرمیشو نے آرم میں آدی میں آکاش اور پرتوی کی سوشتی کری سوشتی ورڈ وہی شب جو ہے اس جگہ یہاں پہ فرمیشو کے بچن میں وہی شب جو وہاں پہ کریشن کے لیے تا سوشتی کے لیے تا وہی شب یہاں پہ ہے تو پہلی چیز کی سوشتی کا رچنے کا کاری کس ہے پرمیشو کا اس کا مطلب یہ ہے کیسے ایک وقتی نئی سوشتی بن سکتا ہے یہ پوری پور روپ سے یہ کیول پرمیشو کا کام ہے اس کا مطلب یہ منوشی کے بچ کی بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ آپ کا چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بدھی سے اپنی شکتی سے اپنے پیسے سے اپنے کرموں کے دوارہ نئی سرشتی نہیں بن سکتے یہ پور روپ سے یہ پرمیشو کا کام ہے کیونکہ وہ ہی سرشتی کرتا ہے اگر پرمیشو نہیں ایک وقتی کو نئی سرشتی بدھی لگا لیجی جتنے کرم کر لیجی کوئی مانوش سرشتی نئی سرشتی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پرمیشو کا ہی کام ہے یہ ہمارا مانوش کا اچھیومیٹ نہیں ہے کہ میں پراب کر لیے سرشتی کوشش بدھی سے شکتی سے کرموں کی دوارہ جو ہے میں نئی سرشتی بن جان گا یہ پرمیشو کا کام ہے کیا مطلب ہے نئی سرشتی کا اچھل یہ بھی سمجھتا چاہیے نئی سرشتی کا مطلب جب پرمیشو نے سرشتی کی رشنا کری تو پرمیشو نے مانوش کو اپنی سمانت میں بلایا پرمیشو کیسا پرمیشو بویت رہے نشکلنک ہے اس پہ مرتی نہیں ہے اور جب ایک ویت ییشو اس ہی کو گرین کرتا تو پرمیشو نہیں سرشتی بناتا دوبارہ اس کو ویسا ہی بنا دیتا جیسا وہ تھا اس کے سارے پاپ اس کی ساری ملینت وہ دور کر دیتا ہے سب نے پاپ پر پرمیشو سے سرشتی کا مطلب یہ پرمیشو کے ساتھ انہیں آپ کا سمبند سد جانا جن جانا نئی سرشتی یاد رکی یہ پرمیشو کا گام ایک ویتی کو پرمیشو کے ساتھ جوڑنے کا کام کی ایک ویتی کو بائبل بتاتی ایفیسیو دو دہ میں لکھا تم تو پہلے اپنے نئی سرشتی کی پاپ کے کارن اپرادوں کے کارن ہم جو جن سے تھے ہم پرمیشو کے سمکش مردہ سمان تھے لیکن جب یہ ایک ویتی یشو میں وشواس کرتا نئی سرشتی کا مطلب ہے کہ نیا جیور پرمیشو کے ساتھ دمانا رشتہ جڑ جانا یہ نئی سرشتی اور یہ کاری کیوار پرمیشو کا ہے تکی پرمیشو یہ کام کرتا کس پرکار سے ایک ویتی کو جلانا ایک ویتی کو اپنے ساتھ جوڑ دینا دوبارہ سے ایک ویتی کو آشا دینا ایک ویتی کو جو نیا بنا دینا پرمیشو کا کام اور پرمیشو کرتے کیسے دیکھئے یہاں پہ لکھا ہے انیس پت کے اندر ارثہ پرمیشو لوگوں کے اپرادوں پردوش ان پر نہ لگاتے ہوئے مسیح میں جگت کا میل ملاب اپنے ساتھ کر رہا تھا اور اس نے ہمیں میل ملاب کا وجن سونک دیا ہے ارثہ پرمیشو نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ سنسار کا میل ملاب کر لیا اور اپرادوں کو دوش اوپر نہیں لگایا میترو میں اور آپ جنم سے پاپی تھے اور بائیبل بتاتی ہے رومیو 36 30 پت کے اندر پاپ کی مزور تو مرتو ہے اور اگر رومیو 8 پہلے پت پڑھے تو اس میں لکھا ہے اب جو مسیح یشو میں اس پہ دھڑکی آگے نہیں کیونکہ وہ مرتیو اور پاپ کی ویبستہ کی ادھی نہیں پرمیشور کیسے نئے سچی کا کام کرتے وہ کی بل سمب ہوئے یشو مسیح کے دوارہ یشو مسیح کے دوارہ پرمیشور ایک وقتی کو مردہ سما وقتی کو پرانی سچی کو بگڑے لوگ کو بلکل نیا کر دیتے یشو مسیح کے دوارہ کہ وہ ان کے اپرادوں اور پاپوں کا گوش ان کے اپنی لگاتا اور یہ پرمیشور نے مسیح یشو دوارہ کرا مسیح یشو جو ہے پرمیشور کی نئی سچی کا ایک پرکار سے مادی ہم ہے کیسے کل لیے میرے لیے آپ کے اور میرے پاپوں کے لیے کروز پر ٹانگا گیا وہ نشکلنگ تھا وہ پویتر تھا وہ نردوش میمہ تھا لیکن پھر بھی وہ کروز کے اوپر ٹانگا گیا کیوں تاکی آپ اور میں ماد ٹانگا جائے وہ اپراد ہی نہیں تھا وہ پاپ بیبل بتاتی ہے اس کے موہ سے کوئی بھی چھلکی بات ہی نکلی یہ چاہے تیرے پر میں لکھا ہمارے اپراد کے قرآن ہمارے پاپ کے قرآن وہ گھائل کیا گیا کچلا گیا یہ شمسیح کی دوارہ پرمیشر ایک بیتی کو نیا بنا سکتا ہے یہ کار یہ پرمیشر کا مانوشی کا نہیں یہ آپ کی کوشش سے آپ اپنے آپ کو نیا نہیں بنا سکتے دھرمی قرار نہیں سابت کر سکتے ادھار نہیں پاس سکتے موش نہیں پاس سکتے نیرمان نہیں پاس سکتے یہ کار یہ پرمیشر کا ہے اور پرمیشر مسیح کے دوارہ وہ کرتا ہے کیونکہ یہ مسیح پاپ نہیں ٹھرا جو پاپ سے انجان تھا یہ مسیح نے ایک بندو مہادر بھی اس پرمیشر پاپ دیا اور ہم سب کے ادھرم کا گوچ اس پر لات دیا ہم سب کے ادھرم کا گوچ اس پر لات گیا یہ مسیح آپ کے بدلے میں یہ مسیح آپ کے بدلے میں میرے بدلے میں کروز کے اپڑ آم کیوں تاکہ آپ کو کروز پہ نہ مان پڑے تاکہ آپ پرمیشر پہ دنڈ نہ نہ پڑے تاکہ مجھے سزا نہ ملے پاپ کی مزرور تو مردو ہے پرانت پرمیشر کا وردان مسیح میں کیا دکھا اند جیون ہے جو نئے سزا کاری پرمیشر جو ہے یہ شمسیح کی دوارہ کرتے اگر یہ شمسیح کروز پہ نہیں ٹانگا جاتا نہیں مارا جاتا تو آپ کے اور میرے پاس کوئی آشا نہیں تھی ہمیں نئی سزا بران دیں ہمیں اپنا بنا رہے ہمیں ہمارے ساتھ اپنے ساتھ میر کر رہے کوئی آشا نہیں تھی کوئی امید نہیں تھی کوئی طریقہ نہیں تھا کہ یہ شمسیح مادم تھا یہ شمسیح مادم تھا کل ہم نے یاد کر بہت اچھے یہ شمسیح کے بریدان کو ضرور یہ میں جان کہ یہ شمسیح تیسری چیز پہنی چیز میں نے بتایا ہم نئی سشٹی ہیں لیکن کیسے پتا کی کوئی بیکتی نئی سشٹی ہے میں نئی دین سشٹی ہو ٹھیک ہے کیسے ہم دیکھتے ہیں دوسرے کو اپنے آپ پرمیشو کی درشتی کور سے دیکھتے ہیں دوسرے کو اپنے کو یا سلسالی دوسری چیز نئی سشٹی کیسے بن سکتے ہیں یہ پرمیشو کا کام ہے اور پرمیشو یشو مسیح کی دوارہ کرتے کیونکہ یشو مسیح نے آپ کے نام کو میرے نام کو پروز سے ہٹا دیا اپنے لہو کے پار تیسری چیز جب ہم کچھ چیز یاد کہ ہمارے بچے بھی ہم پرتی دین ہم جو بھی کاری کرتے ہم 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 کچھ خریدتے ہم اس کے لئے ہم پرپوس ہوتا ہے اگر پرمیشو نے آپ کو نئی سشٹی بنا دیا ہے تو کیوں کیا کاران ہے کس لیے دیکھیں پرمیشو کے بچن سے دیکھئیے 18 پت بی پارٹ اور ہم میل ملاب کی سیو دی اس لئے ہم مسی کے راز دوت ہیں مانو پرمیشو ہمارے بورا پنتی کر رہا ہے ہم مسی کی اور سے تم سے نبیدن کرتے ہیں پرمیشو کے ساتھ میل ملاب کر لو ٹھیک سو بیسیکلی تین ادش ہیں پرمیشو کے آپ کو نئے ملاب پہلی بات تو میں آپ سے پوچھو آپ کو پتہ کہ آپ نئے سیسٹی ہیں کتے لوگ کہ سکتے ہم نئے سیسٹی ہیں ہم نئے ہیں ہم چھوڑائے گئے ہیں ہمارا میل ملاب پتہ کے سر کتے لوگ کنفرم ہیں کونفیڈنس ہیں کچھ لوگ ابھی بھی سنکہ میں ہیں کنفرم نہیں اچھی بات کنفرم نہیں اس لئے تو یہاں پہ ہے فو تاکہ پرمیشو کے بچن سے یشو مسی کے بنیدان کے لوگ کے دوارہ آپ اپنے پاپوں کی شما پرام کر سکیں کیونکہ کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں تو کیوں پرمیشو اور کسی بیٹی کو نئی سرشی بناتا ہے کیا اس کا عدیش ہے کیا پرپس کیا ہے تین پرپس ہے تین عدیشو ہیں آپ کو نیا بنانے کے اگر آپ اپنے عدیشو کو نہ پورا کریں تو ہماری جو پہچار اس کا کوئی معنی نہیں ہے اس کا کوئی اردھ ہے اگر ہم نئی سسٹی ہیں تو پرمیشن ہم سے اپکش کرتا ہے کہ ہم تین چیز کریں پہلی چیز پرمیشن نے ہمیں جو ایک سیوہ سوٹنی ہے 18 پرمیشن کیا دیکھا 18 پرمیشن کیا کیا دیا آپ کو کرنے کے لیے میل ملا کی سیوہ کیونکہ سنسار پرمیشن سے جدہ ہے بکھرا ہے ٹوٹا ہے ٹھیک ہے منوش جو ہے سچ ایشوہ پرمیشن کی خوج کر رہا ہے انسان جو ہے موکش پانے کے لیے دردر کی پھوک رہا رہا ہے اور لوگ جو ان کو ٹھگ رہے ہیں لوگوں سے کچھ اگر کہا جا رہے ہیں ہم ایشوہ کو خوج رہے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ کھویا وہ کون ہے پرمیشن نہیں خویا ہم لوگ خویا بائبل بتاتی ہے لوگ اس کے انس دی دی پتہ لکھا ہے کہ منوش کے پوتر کھوئے وہ کو دھنے اور ان کو ادھار کرنے کے لیے تو جو لوگ نئی سویسٹری ہے جو پرمیشن کی سیوہ یہ میم لاب کی سیوہ جو ہے پرمیشن کی سمتان کی ہے کیونکہ یہ مسیح پرمیشن کا بیٹا ہے اور یہ مسیح نے آپ اور میرا میر جو پتہ پرمیشن سے کرا دیا پتہ پرمیشن سے کرا دیا اور مطی پانچ ادھے نو پت میں دکھا ہے پڑھنی جی پانچ ادھے نو پت بھی کی دکھا ہے دھنے ہے جو میل کرنے والے ہیں کیونکہ وہ پرمیشن کی سنطر کلائیں گے دھنے ہے جو میل کرانے والے کیونکہ پرمیشن کی سنطان کلائیں گے کیونکہ پرمیشن کا پوتر پرمیشن اسی نے آپ کا میرا پیتا کے سنکر آیا ہے اور آپ اگر اس کی سنطان ہے بھائی 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 جتنے نے اسے گرین کر پرمیشن کی سنطان اگر آپ نئی سنطری ہیں پرمیشن کی سنطان ہیں تو یہ آپ کے لئے کمپس ری کام ہے یہ آپ کے لئے مینڈ ٹری آپ کے لئے انیوال ہے کہ یہ سیوہ کا کام جو آپ کریں آپ جہاں ہیں جن لوگوں کو جیون کی ضرورت ہے لوگوں کو ادھار کی ضرورت لوگ کو سچے پرمیشن کی ضرورت ہے کیونکہ منوش بھگرا بھائی پھوٹا بھائی پرمیشن سے لوگوں ضرورت ہے کہ وہ سچے پرمیشن کو جانے ان کے ساتھ ان کا رشتر ہو جائے تو یہ سیوہ کا کام آپ کام اور بھرہ ہے کئی بارے ہم سوچتے یہ کام تو سنو بھائی پاسٹا جی کائے کیونکہ وہ پازوان ہے مجھے تو آنا ہے سننا ہے انجوائی کرنا ہے اچھی سنگیت اچھا گانا اچھی ورشت that's it no جو کوئی پرمیشن کی سنتان ہے یہ کام اس دیش اس کے لئے ہے یہ میر ملاب کا کاری کس کو سوپا ہے نئی سوشتی کو اب ہم دے سکار کئی لوگ نئی سوشتی ہیں یہ کام ہے کہ آپ میر ملاب کا کاری کریں دوسری چیز سکر میں پڑی یہ کہنے کر 19 پت کی بی پارٹ میں مسید جگر کا میر ملاب اپنے ساتھ کرا تھا اور اس نے میر ملاب کا وچن سوپ دیا ہے very good سوپ دیا is انگلی ڈنٹرسٹ سوپ دیا مطلب جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں کہ آپ اس کو سنبھال کے رکھیں جب کسی کو کوئی ذنو سوپ تے ہیں تو میر ملاب کا کیا دیا ہمیں کیا سوپ ہے وچن بچ یاد رکھئے آپ کی گیان آپ کی بدھی آپ کی اچھائی کہ دوارہ ملا پی ہو سکتے آپ اپنی اپنے بچن یہ وہ بچن ہے جو سشتری کرنے کی سامورت ہے یہ وہ بچن ہے جو پرمیشن جب کہ سورج بن جائے تو سورج بن گیا یہ وہ بچن ہے جب پرمیشن نے کہ جل جو ہے جل لیچی جل الگ ہو جائے یہ بچن ہے یہ بچن جس بچن سے ییشو مسیح چار دن کے مردہ لازر کو بولا نکلا وہ نکلا آیا یہ وہی بچن ہے آپ کے ہاتھوں میں اور یہ سامورت ہے اس کے اندر سرشتری کرنے کی نئی سرشتری کرنے کی سامورت ہے اس کے اندر مردے کے اندر سانس جانے کے سامورت ہے اس بچن کے اندر جو ہے نیا برانے سامورت ہے اس بچن کے اندر سامورت ہے اس بچن کے دوارہ یہ شو مصیل اپنے کاری کریں اس بچن کے دوارہ فرمیشن سرشتری کرنے کی میرے ملاب کا بچن کسی دیا ہے ہمیں دیا ہے نئی سرشتری کو آپ کو مجھے دیا ہے فرمیشن دیا ہے اور اپنے شمدوں کو استعمال کریں تو شاید لوگوں کو ٹھیس پہنچ سکتا ہے لیکن جب آپ فرمیشن کے بچن کو پیو کریں تو یاد کہ وہ جلاتا ہے وہ بناتا ہے وہ اٹھاتا ہے وہ شیب دیتا ہے وہ انگریش کرتا ہے اور وہ کائل کرتا ہے فرمیشن کے بچن کے دوارہ یہ بچن آپ کے ہاتھ میں یہ بچن میرے ہاتھ میں یہ بچن جو ہے ایک وقتی کو احساس کرا سکتا ہے کہ وہ پاپی ہے اور یہ مسیح کے بلو تھار کرتا نیا برانے کی سامرد رچنے کی سامرد سشتی کو کرنے کی سامرد اس بچن میں میترو اس لی ضروری ہے جتنا پرمیشی کی وچن کو ہم کھا لیں کی جب بھی مو کھولیں تو پرمیشی کا وچن بھرائیں جب بھی مو کھولیں تو پرمیشی کی شد میرے مو سے نکلیں اور وہ رچنا کریں وہ نئی سشتی کا کاری کنٹینیون کرتا رہے تیسری چیز جو ادیش کس پرکار سے تیر سا جو ہے ہم لوگ مسی کے راز دودھ بیس بیس پرمیشی بیس 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 مسی کے راز دودھ ہیں راز دودھ کا مطلب کیا ہوتا ہے راز دودھ کا مطلب ہوتا ہے پرت ندھی کرنے والا اپنے دیش کا راز دیش میں راز دودھ نہیں ہوتا وہ پردیش میں ہوتا ہے راز دودھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پردیش کے اندر جا کے آپ راجہ کو اپنے دیش کو اپنے دیش کی سنسلطی کو اپنے دیش کا جو جیور ہے اس کو پرستوط کریں پتر سپنی پتر لکھتا کہ ہم جو گھر ہے نیواز سستانے وہ پرمیشن کے ساند دے میں ہے وہ سورگ میں ہے پرمیشن نے ہمیں اند جیور کی آشا دی کہ ایک دل ہوا آئے گا ہمیں اپنے سنگ لے جہاں جہاں وہ رہتا ہے ہم بھی مہار رہ سکیں تو ہم پردیش سنسلطی اندر رازدود کی ذمہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ کچھ سمی کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں اسے الڈی میٹیو سے جانا پڑے گا اپنے دیش آپ اور میں مطر نئی سرشتی کے ناد ہم رازدود ہیں تا کی ہم جو ہیں اپنے راجہ کو یہاں پرسود کریں اس کے جیور جانتا کو پرسند کریں رازدود کا کام یہ ہوتا کہ اپنے راجہ کے اجنڈے کو ادیش کو پورا کریں رازدود کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے راجہ کو جس نے بھیجا اس کو پرسند کریں تو اگر آپ راجدود نے پرگوییش مسئل کے لوگوں کو نہیں پرسند کرنا ہے اپنے راجہ کو پرگوییش مسئل کو پرسند کرنا اپنا ادیش نہیں اس کا ادیش پورا کرنا ہے آپ کو اپنے آپ نہیں اس کو پرسند کرنا ہے اس کا سٹندر کیا ہے ہم مسئل کے رازدود ہیں ہم سوپا گیا کہ ہم ریکنسیلیش کا ہم میر بلا آپ کا سو سم چار لوگوں تک بچائیں اور جو لوگ پرمیش سے دور ہیں بکرے میں نراشا میں پاپ میں گنامی میں پاپ کی الجے میں ہم ان کو وہاں سے نکال رہے اور جیون کے ساتھ جوڑ دیں جیون یہ شبہ سے مار سبتے اور جیون میں ہوں یہ شبہ سے مکر اور میں اور آپ رازدود ہونے کے ناتے پرمیش کے وچن کی سامن کے دور ہم اس کو پران کو کریں نئے سوچ جیس لینے کہ ہم اپنے نئے جیون کو انجوائی کرتے جائیں ایک دیش ہے پرپس ہے مقصد ہے کیونکہ یہ مسی نے ہر ایک بیٹی کیلئے اپنے پران دی چاہے وہ یہ جانتا ہو یا نا جانتا ہو یہ مسی نے پورے امان ہو جانتی کیلئے کروس کے اپنے لہو کو بھایا تا کہ ہر ایک وردی جو ہے پرمیش وردہ کی ساتھ اس کا میجر ہو سکے میجر ہو سکے آئیے اتنے آپ کو بند کریں